قیامت کے نزدیک مردوں کی کمی اور عورتوں کی کسرت ہوگی حتیٰ کہ پچاس عورتوں کا ایک برد دیکھ بال کرنے والا ہوگا ایک مرد منتظم ہوگا سائن آف ڈی آف ججمنٹ میں سے ایک سائن یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب وقت میں برکت نہیں رہے گی رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جبکہ زمانہ چلدی گزرنے لگے گا ایک سال ایک مہینے کی طرح ہوگا ایک مہینہ ہفتے کی طرح اور ہفتہ ایک دن کی طرح اور دن ایک گھڑی کی طرح گزر جائے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک بار پھر قیامت کی نشانیاں لے کر آپ کے لئے حاضر ہیں اور ہماری اس ویب سیریز کی آج کی جو اپیسوڈ ہے وہ کچھ ہٹ کے ہے کیونکہ آج ہم نے ایک قیامت کی نشانی کے بارے میں نہیں بلکہ ایک سے زائد حیرت انگیز نشانیوں کا ذکر کریں گے یاد رہے کہ قیامت کی نشانیوں کو ایک تسلسل کے ساتھ ہم بیان کرتے جا رہے ہیں اب تک ہم نے جتنی بھی نشانیوں پر گفتگو کی ہے ان میں سے کچھ ہو چکی ہیں کچھ ہو رہی ہیں اور کچھ کو ابھی ہونے میں وقت باقی ہے ناظرین ان میں کچھ نشانیاں ایسی بھی ہیں جن پر اندازیں لگائے جا رہے ہیں کہ وہ ہو چکی ہیں یا ہونا باقی ہے یا اس کا کچھ حصہ ہو چکا ہے اس طرح کچھ نشانیوں میں ایک نشانی حدیث پاک میں ارشاد فرمائی گئی کہ قیامت کے نزدیک مردوں کی کمی اور عورتوں کی کسرت ہوگی اب اگر کچھ پیچھے یعنی 80 یا 100 یورز پہلے چلے جائیں اسی 100 سال پہلے جائیں تو اس وقت ہونے والی ریسرچ سروے کو دیکھیں تو زیادہ تک رپورٹس میں مردوں اور خواتین کی جو تعداد تھی وہ ایکول بتائی جاتی تھی یعنی almost 50-50% تھے لیکن اگر آپ اس current era کی بات کریں اس دور کی بات کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ difference جو مرد اور عورت کی تعداد میں پہلے بہت کم تھا اب وہ بڑھتا جا رہا ہے یعنی مرد جو ہیں وہ کم اور عورتیں زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت بڑھ جائے گی بدکاری شراب خوری بڑھ جائے گی اور مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گے حتیٰ کہ پچاس عورتوں کا ایک مرد دیکھ بال کرنے والا ہوگا ایک مرد منتظم ہوگا اللہ اکبر جی ہاں ایسا وقت قیامت سے پہلے آنا ہے غور کیجئے کہ ایک مرد کے پاس جب پچاس پچاس عورتوں کی دیکھ بال کی ذمہ داری ہوگی تو اس وقت مردوں کی کتنی کمی ہوگی اور عورتیں کس قدر زیادہ ہوگئے ہوں گی حدیث پاک میں جو یہ فرمایا گیا کہ ایک مرد پچاس عورتوں کا انتظام کرنے والا ہوگا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک مرد پچاس اس کی بیویاں ہوں گی کیونکہ یہ تو حرام ہے اسلام میں تو چار شادیاں جائز ہیں اس کا ایک مطلب یہ بنتا ہے کہ خاندان میں اتنی عورتیں ہوں گی موالدہ بچیاں بہنیں اور خاندان کی دیگر خواتین مل ملا کر پچاس ہوں گی جس کو ٹیک کیئر کرنے والا ایک مرد ہوگا اللہ اکبر ہم اللہ کریم سے خیر کا سوال کرتے ہیں کہ رب کریم قربے قیامت کے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اس کے علاوہ ایک اور بات آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کے دور میں سائنس کی ایجادات نے انسان کا بہت زیادہ جو ٹائم ہے وہ سیف کر لیا ہے وقت بچا لیا ہے پہلے زمانے میں ذرا غور کرتے ہیں کہ پکاتے ہوئے کتنا ٹائم لگتا تھا پہلے چورا جلانا پڑتا تو لکڑیاں جلانا پڑتی ایک کپ چائے بنانا ہوتا تھا تو ایک گھنٹہ لگ جایا کرتا مگر آج کے دور میں چولے کو سٹارٹ کیا چولا جل گیا اور کچھ دیر میں چائے تیار ہو گئی بلکہ اب تو مایکرو ویف کا زمانہ ہے منٹوں میں خانے تیار ہو جاتے ہیں جو کام گھنٹوں میں ہوا کرتے تھے کتنا وقت سیف ہو گیا پہلے سفر کی بات کریں تو سفر پیدل ہوتے تھے گھونوں پر ہوتے تھے کیملز پر یعنی اوٹوں پر ہوتے تھے اور آج تو تیز رفتار سواریاں ہیں سپر سانک ائر کرافٹ ہیں یہاں تک کہ تین گھنٹے میں اپروکسیمیٹلی ایک برے عظم سے دوسرے برے عظم میں بندہ پہنچ جاتا ہے پانچ سات دن کے اندر پوری دنیا کا چکر لگا سکتا ہے کچھ صبح کا ناشتہ کسی ملک میں کرے اور لنچ کسی ملک میں اور ڈنر کسی اور ملک میں ہو جاتا ہے اتنا فاسٹ ٹریول ہو رہا ہے آپ ذرا گوھر کیجئے ان تمام درکیوں سے کتنا ٹائم سیف ہو گیا لیکن اس کے باوجود ہی رونا ہے کہ وقت نہیں ملتا فرصت نہیں ملتی ایجادات نے جو ٹائم بچایا جو ان انوینشنز نے ٹائم بچایا وہ گیا کدھر وہ ٹائم کہاں چلا گیا ان سب کا ایک ہی جواب ہے کہ وقت سے برکت اٹ گئی ہے اور یہ وقت کی بے برکتی بھی قیامت کی ایک نشانی ہے جی ہاں سائن آف دی آف ججمنٹ میں سے ایک سائن یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب وقت میں برکت نہیں رہے گی نبی پاک علیہ السلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جبکہ زمانہ جلدی گزرنے لگے گا ایک سال ایک مہینے کی طرح ہوگا ایک مہینہ ہفتے کی طرح اور ہفتہ ایک دن کی طرح اور دن ایک گھڑی کی طرح گزر جائے گا اور ایک گھڑی آگ سلگانے کی طرح اس کا مطلب سمجھئے ناظرین کہ وقت اس طرح جلدی سے گزرے گا اور زمانے اور وقت میں برکت نہ رہے گی انسان ایک کام بھی نہ کر سکے گا کہ دن ختم ہو جائے گا اس طرح لوگ مصیبتوں آفتوں میں ایسے مبتلا ہو جائیں گے کہ انہیں وقت کا گزرنا محسوس نہ ہوگا اب تو آپ کو بھی اس کا اندازہ ہوگا ناظرین کہ مصیبت کا زمانہ اگر احساس کیا جائے تو بہت لمبا محسوس ہوتا ہے اگر احساس ہی نہ رہے ہوش اڑ جائے تو وقت کا گزرنا محسوس ہی نہیں ہوتا نبی پاک علیہ السلام کے فرمان سے یہ مراد ہے کہ اس زمانے میں لوگوں میں ایش و آرام بہت زیادہ ہوگا اور ایش و آرام کا زمانہ کیسے گزرتا ہے اور کتنی جلدی جلدی گزرتا ہے یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کب گزر گیا ناظرین آپ ذرا غور کریں گے اگر ہم جتنے مجھے ویورز سن رہے ہیں ہمیں پیس سال پرانی بات ایسا لگتا ہے کل کی بات ہے دو چار سال والی بات تو ایسا لگتا ہے کہ آج کل میں ہی ہوئی ہے اتنا جلدی پتا چلتا ہے کہ اتنے سال گزر گئے ہمیں اپنے بچپن کی کوئی بات بتاتا ہے تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یہ تو کلی کی بات ہے لیکن وہ زمانہ گزرے عرصہ ہو گیا علماء اکرام فرماتے ہیں کہ قیامت کی یہ نشانی بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ ہر شخص محسوس کرنے لگائے کہ دیکھتے ہی دیکھتے چٹ پٹ سال گزر جاتا ہے اور اب سال میں اتنا کام ہی نہیں ہو پاتا جتنا پہلے چھ مہینے میں ہو جائے کرتا تھا لوگوں کا کنوینینس اور کمفرٹ تو آپ کے سامنے کہ کس قسم کا لائف اسٹائل اور آرام کا سامان کر رکھا ہے ہم سب لوگوں نے دنیا کی جس چھوٹی سے چھوٹی کمپنی یا بڑی سے بڑی کمپنی کو دیکھ لیں سب کی ایک ہی دن ہے اور ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ کسی طرح کسٹمر کو کمفرٹ دیا جائے کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ اب جو گاہک ہیں کسٹمر ہیں ان کو کمفرٹ ہی کی تلاش ہے آج کل کئی قومیں ایسی ہیں جو پہلے تو بڑی غربت والی زندگی گزارتی تھی اور اب ایسا لگتا ہے کہ لگزریز کی ریس لگی وہ یہ ہر کوئی لگزریز میں آگے نکلنا چاہتا ہے اس زمانے میں ان کا کمفرٹ کیا تھا آرام دے چیزیں نہیں ہوتی تھی ان میں سے بہت سکو تو اچھے کپڑے اور اچھے جوتے پہننا بھی نصیب نہیں تھے وہ قومیں سخت جان ہو کر زندگی گزار رہی تھی مگر اب حالات اتنے مختلف ہو گئے اپوزٹ ہو گئے حدیث پاک میں فرمایا گیا نا بلکہ اس حدیث میں قیامت کی نشانی فرمایا گیا کہ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم ننگے بدن ننگے پیر رہنے والوں اور بکریوں کے چرواہوں کو محلوں میں فخر کرتے دیکھو گئے ایک جگہ فرمایا کہ زلین لوگ جن کو تن کا کپڑا پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھیں بڑے بڑے بحلوں میں فخر کریں گے یعنی دنیا میں ایسا انقلاب آئے گا کہ زلین لوگ عزت والے بن جائیں گے اور عزت والے لوگ زلین ہو جائیں گے جیسا کہ آج دیکھا جاتا ہے آج علم اور علماء کی قدر نہیں ہے صرف پیسے کی قدر ہے علم کی قدر اور علماء کی قدر بھی اس وقت ہوتی ہے جب خود علم ہو ورنہ جو جاہل ہوتا ہے وہ کیسے علم کی عزت کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج علم کی قدر کم ہوتی جا رہی ہے جن کے پاس علم ہے وہ اٹھتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا اس پر ان پہلے بھی کافی بات کر چکے ہیں یاد رکھیں کہ جو قوم جو لوگ علم کی قدر نہیں کرتے علم کو اس کا مقام نہیں دیتے وہ ایک دن اپنا مقام کھو بیٹھتے ہیں اس حوالے سے آئیے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ایک دفعہ حضرت خلیفہ حارون رشید مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے اور انہیں یہ خبر پہنچی کہ سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ کے پاس احادیث کی موتا نامی کتاب ہے جو وہ لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں آپ نے اپنے وزیر کو امام مالک رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا کہ میرا سلام کہنا اور کہنا کہ وہ کتاب لے کر میرے پاس آ جائیں اور مجھے پڑھ کر سنایں تو جب اس وزیر نے آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرص کی تو امام مالک رحمت اللہ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ خلیفہ کو میرا سلام کہو اور کہو علم کے پاس جانا پڑتا ہے یہ خود کسی کے پاس نہیں آتا اور علم حاصل کرنا پڑتا ہے یہ خود حاصل نہیں ہوتا اللہ اکبر جو وہ جو پیغام لینے والا تھا وہ خلیفہ حارون رشید کے پاس آیا اور جب یہ بیان کیا تو آپ کے درمار میں اس وقت قاضی ابو یوسف بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے اے امیر المامنین اہل عراق کو یہ بات پہنچ سکتی ہے کہ آپ نے امام مالک رضی اللہ عنہ کو حکم دیا مگر انہوں نے نا فرمانی کی لہٰذا آپ ان پر سختی کریں اب یہ گفتگو چل رہی تھی کہ سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے خلیفہ حارون رشید نے پوچھا کہ اے ابن عامر میں نے آپ کو پیغام بھیجا اور آپ نے انکار کر دیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں وحی میں لکھا کرتا تھا میں نے یہ آیت مبارک لکھی یعنی برابر نہیں وہ مسلمان کے جہاد سے بیٹھے رہے اور وہ کے جہاد کرتے رہے اس وقت سیدنا امی ابن مکتوم رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت پر حاضر تھے انہوں نے اس کی کہ حضور میں ایک نابینا ہوں معذور شخص ہوں پاک نے اپنی راہ میں لڑنے کی بہت فضیل ترشاد فرمائی ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے اندازے سے نہیں جانتا کہ معذور کیا کرے حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی میرا کلم بھی خوش نہیں ہوا تا لکھنے سے یعنی میں لکھی رہا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی مبارک ران جو تھی وہ وحی کے بوجھ سے جو ہے وہ مجھ پر بھاری ہونے لگی یعنی محسوس ہو گیا کہ نبی پاک پر وحی نازل ہو رہی ہے اب نبی پاک علیہ السلام جب کچھ افاقہ ہوا تو فرمایا کہ اے زید اب لکھو غیر اول الدرر یعنی آیت مبارکہ کی ترتیب اب اس طرح ہو گئی یعنی برابر نہیں وہ مسلمان کے بے عذر جہاد سے بیٹھ رہے ہیں اور وہ کے راہ خدا میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے رہیں یعنی بے عذر جو تھا اس کی ریلیکسیشن آگئی کہ وہ تو نابینا تھے سبحان اللہ تو اب پھر فرمایا حضرت امام مالک نے کہ اے امیر المومنین جب ایک حرف کے لیے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام اور دیگر فرشتوں نے پانچ ہزار سال کی مسافت مرتاشت کی تو کیا مجھ پر اس کی عزت و جلالت کا پاس رکھنا ضروری نہیں اور آپ کو اللہ عزت و جلال نے بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے اور بسند خلافت پر فائز کیا ہے بس آپ علم کا مرتبہ گھٹانے والے سب سے پہلے شخص نہ بنیں ورنہ اللہ پاک آپ کی قدر و منزلت کو کم کر دے گا راوی فرماتے ہیں کہ خلیفہ حارم رشید اٹھے عزت سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے گھر کی طرف چل پڑے یعنی اب حالانکہ امام مالک ان کے دربار پر آ گئے تھے مگر خلیفہ حارم رشید علم سیکھنے کے لئے ان کے گھر کی طرف چل پڑے تاکہ آپ سے موتہ سنیں آپ نے خلیفہ کو اپنے ساتھ مسدت پر بٹھایا جب خلیفہ نے آپ سے موتہ پڑھنے کا ارادہ کیا تو کہنے لگے مجھے پڑھ کر سنائیں آپ رضی اللہ عنہ امام مالک نے فرمایا اے خلیفات المسلمین میں نے آج تک کسی کو پڑھ کر نہیں سنایا حارم رشید نے کہا کہ لوگ باہر چلے جائیں تو میں پڑھ کر سناتا ہوں تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب خاص لوگوں کی وجہ سے عام لوگوں سے علم روک دیا جائے تو اللہ عز ودل خاص لوگوں کو بھی اس سے نفع نہ دے گا پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا معن بن عیسیٰ کو پڑھ کر سناو جب خلیفہ نے پڑھنا شروع کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے بیر المومنین میں نے اپنے ملک کے علماء کو دیکھا ہے کہ وہ علم کے لیے آجزی کرنا پسند کرتے ہیں یہ سن کر خلیفہ حارم رشید مسند سے نیچے ہترے اور آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھ گئے اللہ اکبر پہلے کے خلیفہ بھی کیسے تھے اور کس طرح علماء اکرام حق بات کیا کرتے تھے آپ نے دیکھا کہ امام مالک نے خلیفہ حارم کے وہ فرمایا اور آپ کو اللہ نے بلند مرتبہ اطا فرمایا اور مسند خلافت پر فائز کیا ہے بس آپ علم کا مرتبہ گھٹانے والے سب سے پہلے شخص نہ بنے ورنہ اللہ پاک آپ کی قدر و منزلت کو کم کر دے گا ذرا سوچیے کہ کیا علم کی جو قدر کی کمی ہمارے دلوں میں ہو گئی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ علم کی دوری کی وجہ سے ہے کیونکہ علم سیکھنے کا شوق ہی نہ رہا اگر جواب ہاں میں ہے تو جلدی کیجئے علم حاصل کرنے میں جلدی کریں کیونکہ اس کے اور بھی بڑے فضائل ہیں سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے کہ علم کا ایک مسئلہ سیکھنا میرے نزدیک پوری رات قیام کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے مزید فرماتے ہیں جو یہ کہے کہ علم کی جستجو میں رہنا جہاد نہیں اس کی رائے اور عقل ناقص ہے اللہ اکبر اور اگر آپ کی عمر بڑی ہو گئی ہے تب بھی شرمائی نہیں کیونکہ حضرت سیدنا قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے فرمایا اے قبیصہ کیسے آئے میں نے ارس کی میری عبر زیادہ ہو گئی ہے اور میری ہڈیاں نرم ہو گئی ہیں میں آپ علیہ السلام کی خدمت پر اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیں جو میرے لیے بفید ہو تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے قبیصہ تم جس پتھر یا درک کے قریب سے بھی گزرے اس نے تمہارے لیے استغفار کیا یعنی چونکہ وہ علم سیکھنے کے لیے آئے تھے تو پتھر اور درخت آپ کے لیے استغفار کر رہے تھے تو بڑی عبر ہو جائے تب بھی بندے کو علم دین سیکھنا چاہیے قرآن کا علم سیکھنا چاہیے حدیث کا علم سیکھنا چاہیے فرض علوم سیکھنے چاہیے مگر آج لوگ علم دین سے دور ہیں اور ان میں دین کی طرف آنے کا شوق بھی ختم ہوتا جا رہا ہے قیامت کی نشانی ظاہر ہو رہی ہے کہ ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ علماء سلحاء علم والے دیندار مسلمان آج غربت و افلاس کا شکار ہیں اور دنیا میں پریشان نظر آتے ہیں اور کئی کئی پشتوں کے چور ڈاکو لچے لفنگے بدماش عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں یہ تھا آج کا اپیسوڈ جس میں ہم نے آپ کو مختلف نشانیوں کے بارے میں بتایا ہماری ویب سیریز کی پچھلی اپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو بھی آپ دیکھ سکیں اور پچھلی ویڈیو کو بھی دیکھ سکیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی علم دین حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین آج میں آپ کو ایک لنک بھی بتانا چاہتا ہوں اسکرین پر آپ ایک لنک دیکھیں گے یہ وہ ویب سائیڈ ہے قرآن ٹیچر ڈاٹ نیٹ جہاں جا کر آن لائن علم دین حاصل کر سکتے ہیں جی ہاں ایک نہیں دو نہیں مور دن تھرٹی کورسز ہیں اپنی برزی کے ٹائم کے مطابق آپ حدیث پڑھنا چاہتے ہیں قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں بلکہ درس نظامی کرنا چاہتے ہیں تو آپ گھر بیٹھے اپنی مرزی کے وقت کے مطابق دنیا میں جہاں کہیں ہیں آپ آن لائن علم دین حاصل کر سکتے ہیں جب ہمارے فنگر ٹپس پر علم دین سیکھنا اتنا آسان ہو گیا تو پھر کیوں نہ ہم علم دین حاصل کر کے اپنے دلوں کو علم دین سے منور کریں ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ